موسیقی السلام علیکم دوستو بھائیو اور بہنوں کیا حال ہے سب کے دعا اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے مزیدار کھانے میں ایک دفعہ پھر خوش آمدیت تو دوستو آج ہم بناتے ہیں نمکین گوش جس کے لئے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پڑی گی یہ میں نے بیو لیا ہے تقریباً ایک کلو اور اس کے ساتھ یہ نمک تو ڈیبل سپول تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لال سبسکرائب کا بٹن لبائیے اور ساتھ میں یہ بیل آئیکن لبائی دیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ سکیں تو سب سے پہلے دوستو ہم یہ گوشٹ اس میں فوق سے کر دیتے ہیں ایسے سراخیں اس میں گھی وغیرہ نہیں ڈلتا کچھ بھی لیکن گوشٹ کے ساتھ چربی ہونی چاہیے اس پی یہ پک جائے گا تو دوستو ہماری گوشٹ میں اچھی سے سراخیں ہو گئی ہیں سابرے گوشٹ میں میں نے کر دیئے اب ہم اس کے اوپر نمک لگاتے ہیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی رکھ سکتے ہیں لیکن نمکین گوشٹ میں تھوڑا نمک زیادہ ہوتا ہے اس طرح اس کو اچھے سے میرینیٹ کر دیتے ہیں گوشٹ کے ساتھ تو ہم نے گوشٹ کو اچھی سارا نمک لگا دیئے اب ہم اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں فریج میں تاکہ یہ پھلکل اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائے تو دوستو ہمارے گوشٹ کو تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے فریج میں ہم اس کو ککر میں ڈالتے ہیں ساتھ یہ ایک لیٹر پانی بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اس کے علاوہ آج تھوڑا جی ادرک اور لیسن کے جوے یہ ڈال دیتے ہیں ککر کو بند کرتے ہیں اب ہم نے اس کو تقریباً ایک گھنٹے تک میڈیم فلیم پر پکانا ہے تاکہ یہ گوشٹ بھی کل جائے اور اس میں جو ہم نے ایک لیٹر پانی ڈالا ہے وہ بھی سوک جائے تو ملتے ہیں تقریباً ایک گھنٹے بعد جی تو دوستو اب ہم ککر کو کھولتے ہیں گوشٹ ہمارا اچھے سے نرم ہو گیا ہے دیکھیں دیکھیں میں کھول بہت صافت ہو گیا ہے بہت مزیدار ہے نمک کی مقدار بھی مناسب ہے چلے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر کے پھر آپ کو بتاتے ہیں جی تو دوستو ہماری نمکین گوشٹ کی ریسپی بلکل تیار ہے دیکھیں آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی بھی پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگے تو کمنٹس وارکس بھی فیڈبیک دیا کیجئے اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں ان سے ریکویسٹ کہ ہمارا چینل مزیدار کھانے سبسکرائب لائک کومنٹ اور شیئر کیا کریں آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ